کہ شہادتِ عثمان کے بعد علی نے پیت لینے سے انکار کر دیا یہاں پر رکھ کر مجھے ایک سوال کرنے دیجئے یار لوگوں کا کہنا ہے کہ امامت امامت رکن ہے اسلام کا جیسے نماز رکن ہے حج رکن ہے روزہ رکن ہے اس طرح امامت بھی رکن ہے اس رکن کے بغیر اس امامت کے رکن کے بغیر علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا ایمان پورا نہیں ہوتا کہنے والا ایک زاگر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ یہ کیا کہا یہ لا الہ الا اللہ یہ میری توحید کی گواہی محمد الرسول اللہ تیری رسالت کی گواہی علی ولي اللہ علی کی ولایت کی گواہی اور جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہ دی جائے نہ میری توحید پوری ہوتی ہے نہ تیری رسالت پوری ہوتی ہے پھر کہتا ہے لوگو جس علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر نہ اللہ کی توحید بچے نہ محمد کی رسالت بچے تیری نماز کیسے بچے گی تیرا دین کیسے بچے گا سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دینال کس طرح ملنی ہے پیغمبر فرما دے جدہ میرا آج دیران چوتھے اسمان تے گیا اللہ باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولي اللہ تین سترہ لکھیا نٹھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولي اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے رسالت میری ہے علی ولي اللہ دا کیا مقصد ہے فردہ اپنے شک توحید میری ہے رسالت تیری ہے لیکن جب تک علی امداد واسطے ناوے نہ توحید بجدی ہے نہ رسالت بجدی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی اس بات کو ایک لمحے کے لیے کہ علی کی بلایت ایمان کا رکن ہے تو مجھے سوال کرنے دیجئے لوگ دوڑ رہے ہیں علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور علی جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو مجھے شرم آتی ہے اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کا خون بہایا ہے اگر یہ ایمامت رکن تھا تو علی اس رکن کا انکار کیوں کر رہے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے واجب تھا نا کوئی مسلمان نماز کا انکار کر سکتا ہے روزے کا انکار کر سکتا ہے حج کا انکار کر سکتا ہے زکاة کا انکار کر سکتا ہے اگر یہ ایمامت علی اللہ کی طرف سے فرض تھا واجب تھا تو متاؤ جب شہادت عثمان کے بعد لوگ دوڑے تھے علی کی طرف تو علی نے یہ کیوں کہا تھا مجھے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کو شہید کیا قوم لوٹ گئی اور کہا تم سے بیعت لوں کہ ابھی تو عثمان بھی دفن نہیں ہوئے قوم لوٹ گئی اگلے دن پھر آئی تو آپ نے پھر یہی کہا کہ مجھے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیعت لوں میں اس قام کے کرنے پہ جرت نہیں پاتا لوگ پھر تیسری بار بسید ہو کر آئے اور بیعت لی انہوں نے مجھے یا امیر المؤمنین کہا سیدنہ علی کہتے ہیں انہوں نے مجھے امیر المؤمنین کے نام سے پکارا تو صحیح لیکن یہ خطاب سن کر میرے دل کو چاک کر دیا میں نے کہا خدا یا کچھ بھی ہو تو عثمان کو مجھ سے راضی کر دے کہ میں عثمان کے خون میں شریک نہیں تھا اگر تمہارے عقیدے کے مطابق عثمان میں یہ حق چھینہ تھا تو اس کی شہادت پہ علی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جان چھوٹی میرا حق مجھے ملا بلکہ سیدنہ علی کہہ رہے ہیں اللہ تو عثمان کو مجھ سے راضی کر دے کہ میں عثمان کے خون میں شاہ ملنا تھا سیدنہ سامورہ فرماتے ہیں کہ اسلام مضبوط قرے کے اندر بند تھا مگر قتل عثمان سے اس میں ایسا رکھنا پڑ گیا کہ اب قیامت تک دوبارہ بند نہ ہوگا ان کے قتل سے خلافت مدینے سے ایسے نکلی کہ دوبارہ مدینے میں واپس نہ آئے گی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ خرماتے ہیں کہ سیدنہ عثمان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا شہادتِ عثمان کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا قاسم بن عمیہ نے آپ کی شہادت پہ کچھ یوں کہا لوگو سیدنہ عثمان کب شہید ہوئے دلحجہ کے اندر قربانی والے مہینے میں اور خاصن کہہ رہے ہیں لوگو اللہ کی قسم تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قربانی کے دن بہت بری قربانی دی ہے قربانی کے دن بہت بری قربانی دی سیدنہ قاب بن مالک نے کہا اللہ اس قوم کو ہلاک کرے اللہ اس قوم کو تباہ کرے جس نے پاک طیب برگسیدہ امام کو قتل کیا وہ کسی گناہ کی یا لودگی کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا اس پہ کوئی دھبا نہیں تھا اس کا کوئی جرم نہیں تھا بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف چھوٹی باتیں بنائی تھی حسان بن ثابت نے فرمایا جو خالص موت کو دیکھنا چاہتا ہو کہ اس میں کسی چیز کی عمیزش نہ ہو اس کو چاہیے وہ عثمان کے گھر میں جائے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کے پیشانی پر سجدے کے نشان تھے اور وہ تمام رات نماز اور طلاوت میں گزار دیا کرتا تھا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں سیدنا عثمان کی محبت عطا فرمائے زندہ رکھے اسی پر رکھے موت دے تو اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو سفر کے دوران فرد نماز پر قصر ہے اور سنت پر قصر ہے یا نہیں سنت پڑھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے جب اللہ نے فرض پر ہی قصر کر دی تو سنت کا مولا تو اپنے آپ ختم ہو گیا جب آپ زہر کے چار کی بجائے دو فرض پڑھیں گے تو سنت اس کے علاوہ ویسے ہی معافہ